اگر میں دوہزار دو کے چناو ہار گیا ہوتا نا تو کوئی یہ سوال پوچھتا نہیں دوہزار سات کا ہار گیا ہوتا تو کوئی پوچھتا نہیں ایک چھوٹی توڑی ہے ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی موڈی پر اتنا ہم نے طفان چلایا یہ ہارتا کیوں نہیں ہے یہ مرتا کیوں نہیں ہے یہ ختم کیوں ہوتا نہیں ہے یہ ان کی جد ہے کہ ہم موڈی کو نیچہ دکھا کر کے لہیں گے ہم موڈی کو نیچہ دیرا کر کے لہیں گے تو یہ ان کو دوسری بات ہے میں کنونس ہوں کنونس ہوں اگر موڈی پر جو الجام لگائے گئے ہیں اور اس میں رتی بھر بھی سچائی اگر سوال الجام ہے لگے ایک میں بھی سچائی ہو میں مانتا ہوں بھارت کے اجول بھوشش کے لیے بھارت میں اجول پرمپراؤں کے لیے چوراہے پر کھڑے رکھ کر کے موڈی کو فانسی دینی چاہیے اور ایسی موڈی کی پھرا حال کرنا چاہیے تاکہ بھوشش میں سو سال تک کوئی ایسا پاپ کر نہ سکے نمبر ون ہو گیا دوسرا میرا سپشٹمت ہے کہ میں میری پرمپراؤں کا پالن کرتا ہوں میں سب کی پرمپراؤں کا آدھر کرتا ہوں پالن میری پرمپراؤں کا ہوگا اور مجھے اس کا گرب ہے دوسری بات ہے ہم جانتے ہیں گاندھی کو کبھی ٹوپی نہیں پہننی پڑی پندی تہرون کو کبھی ٹوپی نہیں پہننی پڑی سردار والا بھائی پٹل کو کبھی ٹوپی نہیں پہننی پڑی پچھلے دو دسک میں ہی یہ راجنیتی گرنگ لے لیا ہے اور میں اپیزمنٹ پولیٹس کا بیرو دی ہوں جائے لالیتا اور وہ تو آپ کی سویرنگ ان سیرمین جیسا میں نے کہا صرف ان کو وہ کل کے سپیچ پر دیکھ لیجئے اتنی سٹرونگ سپیچ کہ آپ کو ہر حالت میں ہرانا ہے اور آپ نے کہا اے آئی ڈیم کو ہر حالت میں ہرانا ہے کیسے ہو گیا یہ میں راجنیتی میں چھوہ چھوٹ میں جرابی ویسواست نہیں کرتا ہوں ہمارے کتنے ہی گوھر ویروضی کیوں نہ ہو گٹیگت سر پر مطرتہ اللوک تنتر کی بیوٹی ہے بائیچاری دھراتل پر ویروض ہو سکتا ہے اب آپ نے دیکھا ہوں کہ اشارت پوار میری ڈیکی سی تیخھی آلوچنا کرتے ہیں میں بھی راجنیتی کی سطر پر بہت تیخھی آلوچنا کرتا ہوں لیکن بیتیگت طور پر میرے بھانس سے بہت اچھے سبند ہیں وہ وہ بھی نہیں نکارتے ہیں میں بھی نہیں نکارتا ہوں جلیتا جگزات میرے اتنی اچھے سبند ہے نہ وہ میں نکارتے ہیں نہ میں نکارتا ہوں ایون ان کانگریس اتنے دگگد لوگ ہیں جن کا میرا اتنا پریم اور سنے پرون سبندہ ہے لوگ تنتر کو دشمنی تھوڑی ہوتی ہے پرتیس پردہ ہوتی ہے اور بیچاری ایک آندولن ہوتے ہیں اور اس لیے چھووا چھوٹ کی راجنی تھی کبھی بھی لوگ تنتر کو بل نہیں دیتی ہے سنجی بارو کی کتاب میں انہوں نے کہا ہے جب رانا مکھر جی فورن مینسٹر تھے تو 24 آرز بیفور در بجٹ انہوں نے منموہن سنگھ پرائے مینسٹر کو بتایا تھا کہ جو وڈافون ریتروسپیکٹیو ٹیکس والی بات وہ انکلوڈ کر دیا تھا اور اس دن سے پھر فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بھارت سے ایت سٹارٹ گوئنگ آؤٹ آپ کی سرکار ایت کامس تو پاور کیا قدم اٹھائے گی تو برنگ بیک کانفیدنس ان دے انڈیان مارکٹ پہلی بات یہ ہے کبھی بھی کسی بھی دیش کے لیے ایمان میرے راج میں بھی اگر میں کوئی بھی ریتروسپیکٹیو چیزیں بدلتا ہوں تو کبھی کسی کا بھی اس بات نہیں رائے گا بریچ آف ٹرسٹ یہ سب سے بڑا سنکٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے ہم اس میں کمیٹیڑ ہیں لیکن آگے کے لیے اوپن نیتیاں ہونی چاہیے لوگ تائے کریں بھی ہاں یہ ہماری نیتی ہے اس نیتیوں کے آدھار پر دیش چلے گا نیتیوں کے آدھار پر جس کو آنا ہے نیتیاں جن کو کمپٹ نہیں ہوگی وہ نہیں آئیں گے لیکن آج ایک نیتی بنائیں اس نیتی کے دہر کس کو بلالیں اور رات و رات ہم نیتی بدل دیں تو وشواز کبھی بنتا نہیں